بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری برطانیہ کی نئی وزیر آزم لیز ٹریس نے وزیر آزم کا عہدہ سنبھالنے کے ڈیڑھ ماہ کے اندر ہی یہ کہتے ہوئے اپنے عہدے سے مصطفی ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہیں پاکستانی عوام شعباز شریف حکومت پر برس پڑے پی ڈی ایم کے اتحادی حکومت کو بھی مصطفی ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی مہنگائے کم کرنے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کا نعرہ لے کر اقتدار میں آئے تھے برطانیہ کی نئی وزیر آزم لیز ٹریس نے وزیر آزم کا عہدہ سنبھالنے کے تقریباً دو ماہ کے اندر اندر ہی یہ کہتے ہوئے اپنے عہدے سے استفادے دیا ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہیں اپنی سرکاری ریحشگاہ کے باہر ذرائع ابلاغ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شاہ چارلس کو بتا دیا ہے کہ وہ حکمران جماعت کنزرویٹیو پارٹی کی سربلائی سے مصطفی ہو رہی ہیں لیز ٹریس کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے وزارت عزمہ شدید معاشی اور بن الاقوامی عدم استحقام کے دنوں میں سنبھالی تھی تاہم میں سمجھتی ہوں کہ میں اس وعدے یا منڈٹ پر پورا نہیں اتر سکتی جس کے لیے کنزرویٹیو پارٹی نے مجھے منتخب کیا تھا ذرائع ابلاغ کے دردنوں نمائندوں کے سامنے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو ایک عرصے تک پیچھے رکھا گیا اور ان کی جماعت نے اس چیز کو بدلنے کا منڈٹ دیا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے توانائی یعنی بجلی اور گیس کے بلو میں کمی کی اور نیشنل انشورنس میں بھی ریاد دی اور کم ٹیکس اور زیادہ ترقی کی سوچ کو فروغ دیا لیز ٹریس کا کہنا تھا کہ میں تسلیم کرتی ہوں موجودہ صورتحال میں میں اس منڈٹ کو پورا نہیں کر سکتی جس کے لیے مجھے پارٹی نے منتخب کیا تھا لیز ٹریس وزارت عزمہ پر محض پنتالیس دن تک فائز رہی جو کہ برطانیہ کی تاریخ میں کسی بھی وزیر عزم کی مختصر ترین مدت ہے ان کے بعد سابق وزیر عزم جارج کیننگ آتے ہیں جو کہ 119 دن تک وزیر عزم رہنے کے بعد 1827 میں وفات پا گئے تھے لیز ٹریس کی مشکلات اس وقت شروع ہو گئی تھیں جب 23 ستمبر کو ان کے منتخب کردہ پہلے وزیر خزانہ کواسکی کوارٹنگ نے مینی بچڑ پیش کیا تو برطانیہ کے بزار حصص اور معیشت میں کھلبلی مچ گئی اس کے بعد کنزرویٹ پارٹی میں بے چینی بہنے لگی جس نے جلد ہی پارلیمانی پارٹی میں غم و غصے کی شکل اختیار کر لی اور ان کی جماعت کے لیے لیز ٹریس کا دفاع مشکل تر ہوتا گیا لیز ٹریس کی جانب سے مصطفی ہونے کے اعلان کے فوراں بعد حضب اختلاف کی بڑی جماعت لیبر پارٹی کے سربراہ کہ ایرس ٹامر نے فوراں نئے انتخاب کرانے کا مطالبہ کر دیا لیز ٹریس کے مصطفی ہونے کا اعلان پر بی بی سی کے نامانگار برائے سیاسی امور نک اڑڑی کا کہنا تھا کہ میں نے اس قسم کی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی ہمیں یہ نہیں بھولا چاہیے کہ کل ہی بات کل کی بات ہے جب میس ٹریس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ایک فائٹر خاتون ہیں لیکن حکومت پارلیمان اور خود کنزرویٹب پارٹی کی صفو میں افرہ تفلی اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں انہیں لیسٹس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ وزیر آزم کے طور پر نکام نہیں کر سکتی برطانیہ میں آج جو کچھ ہوا ہے برطانیہ کی حالیہ تاریخ میں تبدیلی اقتدار کا تیز ترین واقع ہے یہ تبدیلی آسمانی بجلی کے رفتار سے آئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کنزرویٹب پارٹی کسی نئے رکن کے سربراہی میں یک جا ہو سکتی ہے یا نہیں اور آیا حکمران جماعت نئے انتخابات سے بچ سکتی ہے یا نہیں لیسٹس کے استفعے کے اعلان پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی اس زرد عمل سامنے آ رہا ہے فرانس کے صدر امینویل میکرون نے کہا کہ برطانیہ کے لیے اہم ہے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو مستقم ہو یورپی یونین کا سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بریسلز پہنچنے پر ان کا کہنا تھا کہ قطع نظر دوسری چیزوں کے ہمارے لیے جلد اجلد احکام سب سے زیادہ مقدم ہے میری ایلزبیت ٹریس سن انیس سو پچھتر میں آکسفورڈ میں پیدا ہوئیں ان کے والد ریاضی کے پروفیسر اور والدہ ایک نرس تھیں اور لیس کے مطابق وہ بائیں بازو نظریات کی انیس سو اکیس میں چیالیس سال کے عمر میں وہ حکومت کے سب سے بڑے سینئر اہدو میں سے ایک پر وزیر خارجہ کا اہدہ سنبھالا اس اہدو میں انہوں نے بریگزٹ کے بعد یورپی یونین اور برطانیہ کے مہادہ کے کچھ حصوں کو ختم کر کے شمالی آئرلینڈ پروٹوکول کے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ان کے اس اقدام پر یورپی یونین نے شدید تنقید کی انہوں نے دو برطانوی ایرانی شہریوں کے رہائی کو یقین بنائی جنہیں ایران میں قید کر لیا گیا تھا اور جب فروری میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو انہوں نے سکت موٹف اکتیار کیا اور اس بات پر اسرار کیا کہ ولادی میر پوتین کی تمام افواد کو یوکرین سے نکال باہر کیا جائے انہیں یوکرین میں لڑنے کے خواہش مند برطانوی لوگوں کی پشت پناہی کرنے پر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ادھر پاکستان میں عوام کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو بھی مصطفی ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی مہنگائے کم کرنے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کا نعرہ لے کر اقتدار میں آئے تھے برطانیہ کی وزیراعظم لیسٹس کی جانب سے وعد پورے کرنے مہنگائے کم کرنے اور معیشت کو ٹھیک کرنے میں ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے مصطفی ہونے پر پاکستان میں بحث چھڑ گئی ہے کہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو بھی مصطفی ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی مہنگائے کم کرنے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کا نعرہ لے کر اقتدار میں آئے تھے میری لیسٹس صرف وزارت عظمہ سے ہی نہیں بلکہ کندرویٹر پارٹی کی سربراہی سے بھی مصطفی ہو گئی ہے ملکی تیرہ سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے نتیجے میں پہلی مرتبہ برسر اقتدار آنے والی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف مجید میں آیا تھا اور پی ٹی آئی کی اپریل دو ہزار بائیس تک قائم رہنے والے حکومت کو مہنگائی افراد ذر خراب معاشی حالات پر تنقید کا نشانہ بناتا رہا اس دوران اتحادی جماعتوں نے اس وقت کے وزیر آزم عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ کے نام سے لانگ مارچ بھی کیے اپریل دو ہزار بائیس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے کر آئیں جو ایم کی او ایم سمیت پی ٹی آئی حکومت کے اتحادیوں کے الگ ہو جانے اور پارٹی کے درجنوں عراقین پارلیمنٹ کے منحرف ہو جانے کی وجہ سے کامیاب ہوئی جس کے بعد مسلم لی قنون کے صدر شعباز شریف پی ڈی ایم کی جانب سے متفقہ مزیر آزم بننے میں کامیاب رہے پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے بعد ملک کے معاشی حالات مزید خراب ہوئے بجلی گیس پٹولیم مسنوات کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں خوش حربہ اضافے نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے امریکی ڈالر بھی ملکی اس تاریخ میں نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے دروزگاری میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے جبکہ مجموعی طور پر ملکی معیشت تاریخ کی بدحالی کا شکار ہے سٹاک مارکیٹ دروی طرح متاثر ہو رہی ہے دوہزار اکیس میں جن شہریوں کے بجلی کے بل چھبیس سے پتیس سو سے چھبیس سو روپے تک تھے پی ڈی ایم حکومت قائم ہونے کے بعد اچانک یہ بل دس سے پندرہ ہزار پر جا پہنچے اور شدید گرمی کے تین ماہ میں دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین نے بھی لاکھوں روپے بلوں کی مد میں ادا کیے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شہداد شریف حکومت نے انہیں زندہ درگو کر دیا ہے یوٹلٹی بلوں کو پورا کرنے کے چکر میں لوگ لاکھوں روپے کے مقروض ہو چکے ہیں کئی کئی ماہ تک دکان کا کرایا ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں گھر کا کرایا دکان کا کرایا بچوں کی تعلیم کھانے پینے کے اشیاء اور خوشی غمی کے اخراجات پورا کرنا ناممکن ہو گیا ہے اب تو کوئی ہمیں ادھار بھی نہیں دیتا جبکہ حکومت طبقے کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی انہوں نے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی خواتین وزیر لندن میں لاکھوں برطانوی پانٹ کی شاپنگ کرتی ہیں جبکہ عام شہریوں کے پاس تن ڈھاپنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمارے حکومانوں میں کوئی خوف خدا نہیں ہے وہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے گھر چلے جائیں کیونکہ وہ ملک کی بہتری کی بجائے اپنی دولت میں اضافہ کرنے حکومتوں میں آتے ہیں سیاسی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اقدار ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا کہ حکمران اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے کابینہ کے سائز میں اضافہ کر کے قومی خزانے پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے جبکہ عوام تاریخ کی بدترین مہنگائی بروزگاری افرات زر اور معاشی بدحالی کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ریٹ بھی کہیں نظر نہیں آتی اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیرستا مول بنینے والی ایک ملٹی نیشنل کمپنی تین ماہ سے سردرد بخار نزلہ زکام کے لیے استعمال ہونے والی اپنی گولی بنانا بن کر رکھی ہے جبکہ پیرستا مول بنینے والی دیگر کمپنیوں نے بھی اپنی پروٹیکشن بن کر دی ہے مگر ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی اتحادی حکومت دواساز کمپنیوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے اور ایسے حالات میں جب دینگی کے مریضوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے سلاب زدہ علاقوں میں بھی وبائی امراض پھیل رہے ہیں ایسے میں پیرستا مول بنانے والی کمپنیوں نے اس دوا کی پروٹیکشن بن کر رکھی ہے اور حکومت اس سارے معاملے میں خاموش بے بس تماشائی نظر آتی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ یہ بذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات